اس سے اگلی بات آ جاتی ہے آپ کا پروفائل پروفائل میں سر دو چیزیں ہیں یا تو آپ کی جوب ہے یا بزنس ہے میں دونوں کو ون بوئی ون ڈسکس کر لیتا ہوں جوب اگر ہے تو آپ کو یہ ویز آفیسر کو بتانا ہے کہ آپ کی سیلری اتنی ہے کہ آپ ٹور افورڈ کر سکتے ہیں اب فریش پاسپورٹ پر بھی لوگوں کے ویزے لگتے ہیں لازمی تو نہیں کہ آپ نے ڈیفرنٹ جگہ کے ویزٹ کیوں اور آج ہی پاکستانی زن پورچگال میں کسی نے پورسٹ ڈالی ہوئی تھی کہ ان کے اٹھارا ملکوں کے ویزٹ پہلے لگے ہوئے ہیں اور پھر بھی ان کا شینجین ریفیوز ہو گیا یہ اٹھارا ویزٹ ہیں یہ اٹھارا ملکوں کے ہیں دبائی اس کے بعد بھی ریفیوز ہو گیا مطلب یہ کہ کیس میں کوئی نہ کوئی تو ویکنس رہ گئی اور فریش پاسپورٹ پر بھی ویزے لگتے ہیں کیا چیز ہے آپ نے لوجیکلی جسٹیفائی کرنا ہے تو اس میں یہ ہے کہ آپ کی اگر جوب ہے تو آپ کی ارننگ کتنی ہونی چاہیے کم از کم میں تو کاؤں گا کہ ڈیڑھ لاک پلس سیلری آپ کی ہونی چاہیے اور پچھلے چھ مہینے سے آپ کی سیلری اکاؤنٹ میں آ رہی ہو آپ کہیں جی میں تو بائی ہینڈ لیتا ہوں تو پھر ویزا آفیسر کی مرضی ہے وہ کہے بائی ہینڈ لیتے ہو تو لیتے رہو گھر میں رہو پھر ادھر کیا کرنے آ رہے ہو جو لو ہے وہ بتا رہے ہیں آپ کے یہ ہے لو جی لوجیکلی آپ کو پروف کرنا ہے کہ آپ کی سیلری آپ کے بینک سٹیٹمنٹ میں آ رہی ہو پھر آپ کی اس پر ٹیکس ریٹرن فیل ہوئی ہو جتنا ڈیو ٹیکس بنتا ہے وہ آپ نے دیا ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ کا ایمپلائر سے لیٹر ہو ٹھیک ہے یہ تو آپ کی جوب کے لیے یہ چیزیں چاہیے اور پرسنل بینک سٹیٹمنٹ میں اب لوجیکل بات یہ ہے کہ اگر آپ جوب میں ہیں اور آپ کہتے ہیں میں ڈیڑھ مہینے کے لیے وزر پہ جا رہا ہوں تو مجھے بتائیں کون سی کمپنی ڈیڑھ مہینے کے چھٹی دیتی ہے آپ نے یہ بات کی ہے کہ میرے پاس سب ہی یہ مجھ سے بولتے ہیں کہ مرزا بھائی ہم تیس دن کے لیے اپلائے کر رہے ہیں ہم پچیس دن کے لیے اپلائے کر رہے ہیں تو میں ان سے یہ کہتا ہوں بھائی تمہارا یہ پہلا ویزا ہے یہ سات دن آٹھ دن کا مانگو exactly that's the point تو ہمیشہ میں اپنے لوگ کو یہ بولتا ہوں کہ تمہارا ویزا آٹھ سے سات دن سے زیادہ دس دن سے زیادہ ویزا نہیں لو کیوں کیونکہ ایک ریفیوزل کا چانس میں نے دیکھا ہے سب سے زیادہ لوگوں کا یہی بنتا ہے کہ وہ بول دیتے ہیں ہم یار تیس دن کے لیے ہم جا رہے ہیں سوزیلنٹ جا رہے ہیں اب ہم یورپ جا رہے ہیں تو کم سے کم اتنا خرچہ کر کے تو کم سے کم پچیس دن بھی نہ روکیں تو یہ سب سے زیادہ میرے دوستو آپ لوگ کی مستیک جو میں نے دیکھی ہے سب سے زیادہ یہی ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ long duration کا آپ کی اکاؤنٹ میں آپ لوگ بارہ لاگ روپے شو کر رہے ہوتے ہو husband اور wife ویزا اپلائی کر رہے ہیں پچیس دن کا اور آپ کے اکاؤنٹ میں دس لاگ روپے ہیں اور آپ یہ دس لاگ روپے اگر آپ یورپ میں گھومنے کے لیے آ رہے ہو تو بھائی وہ آٹھ دن دس دن بارہ دن کے اندر وہ پیسہ آپ کا ختم ہو جانا ہے نورمل ہٹلوں میں تو کوشش کریں یہ غلطی نہ کریں یہ میں نے خود اس لیے بتایا کیونکہ آپ لوگ جو مجھے زیادہ تر کولے کرتے ہیں یا جو کمنٹ کرتے ہیں اس میں یہ غلطی آپ کی بہت بڑی ایک نظر آتی ہے چوتھا پوائنٹ بتا رہے تھے آپ جی میں اس کا آپ کو ایک کا رول بتا دیتا ہوں کہ آپ کے سٹیٹمنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے اس میں پہلی بات ہوئی ہے کہ آپ دس پندرہ دن کا اپلائی کریں جتنے دن کے آپ کو سوٹیبل ٹائم اب آپ دیکھیں آپ اکیلے ہی ہیں یا فیملی کے ساتھ ہیں آپ کی سٹیٹمنٹ میں کتنے پیسے ہونے چاہیے یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو آپ کا ٹکٹس کا کتنا ایکسپینس ہے اور آپ کے فلیٹ سے آپ نے دس دن کا اپلائی کیا دس دن کا رہنے کا کتنا خرچہ ہے مہینے کا ایک اور نقصان بھی ہوتا ہے مہینے کا کتنا ایکسپینس بن جاتا ہے تو وہ آپ کے پاس اس سے اتنا زیادہ پیسے ہونا چاہیے پھر تو دس دن کا آپ پلان کریں اس میں آپ کے آٹھ دن کا دس دن کا ٹکٹس کا خرچہ آپ کی رہائش کا خرچہ اور پھر آپ کے کھانے پینے کا خرچہ اور پھر جو آپ نے گھومنے کی جگہ لگائیں ان کا خرچہ ہے کہ ایسٹیمیٹ کلکولیٹ کریں دیکھیں اگر آپ جنون ٹوریسٹ ہیں تو آپ کو یہ چیزیں تو فنگر ٹیپس پر کلکولیٹ کر کے گھر سے نکلیں گے نا چیز کی کلکولیشن دیکھتے ہیں وہ لوگ ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں سے ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں تو آپ اپنی ٹکٹ کرواتے ہیں دیکھتے ہیں سارے خرچے آپ کر کے جاتے ہیں تو اس طرح جب وہ ٹوریسٹ ہیں تو آپ نے یہ ورکنگ ہی نہیں کی کیسے ہو سکتا ہے تو یہ تو سیدھا بتاتا ہے کہ آپ کا انٹینشن نہیں ہے ٹوری جتنے آپ کے پیسے کلکولیٹ ہوئے فرض کریں دو لوگوں کا ایکسپینس آپ نے کلکولیٹ کیا کہ آپ کا سات لاکھ رپے آپ کے ٹور پر ایکسپینس آئے گا تو اسے تھری ٹائمز آپ کے ایکسپینس میں پیسے ہونے چاہیے یہ فارمولا آپ لکھ لیں یہ ہارڈ ان فاسٹ رول نہیں ہے لیکن یہ آئیڈیل ہی ہے میریموم تھری ٹائم اگر ہزمن وائف اپلائے کر رہے ہیں ایک نورملی کوئی آٹھ دن کا ویزا تو ایکسپینس میں بیلنس ان کا جو ہونا چاہیے وہ کتنا ہونا چاہیے سیلری ایکسپینس کے علاوہ ایک اکاؤنٹ ہمیں اور دکھانا چاہیے جس میں آٹھ دس لاکھ روپے ہمارے فکس پڑے ہوں ایسا کچھ ہے نہیں اگر آپ کے سیلری اکاؤنٹ میں میں آپ کا بیس لاکھ پڑا تو وہ بھی آپ کا یہ اکاؤنٹ ہے وہ بھی چلے گا کوئی مشکل نہیں سیلری اکاؤنٹ بھی پرسنل اکاؤنٹ ہوتا ہے لیکن اگر کمپنی بزنس والی بات میں میں ابھی آ رہا ہوں اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا یہ جوب کی میں نے آپ کو بتا دیا دوسری چیز اس کے ساتھ آپ کا جوب کا جو جوب کارڈ ہے جو آپ کا امپلائی کارڈ ہے وہ آپ کا وزیٹنگ کارڈ وہ آفیس سے چھٹی کا لیٹر یہ سب چیزیں چاہیے اچھا ایک سوری آپ کو انٹرپ کر رہا ہوں ایک بات میں اور بتاؤں گا میں نے جو لوگ کی کافی پاکستان میں تھا تو آئٹنری بناتا تھا ان کی فری آف کاؤس میں اپلیکیشن فیل کر کے دیتا تھا اور ماشاءاللہ کئی لوگ کے ویزے بھی لگے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جب میں یہاں پرچکال آیا تو وہ ساری ٹیم مجھے ائرپورٹ لینے آئی بھی تھی ان میں سے یہاں ابھی ایک میرا بھائی بھی یہاں موجود ہے مجھے بڑا خوشی ہوئی کہ جب وہ مجھے یہاں پہ لیزبن میں مجھے لینے آئے باتا اور اس نے مجھ سے یہ بات بولی یہ مرزا بھائی جب آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس میں آپ بتا رہے ہیں کہ ہم سات دن رکھیں گے اور آپ سات دن کا ہی چھٹی کا لیٹر دکھا رہے ہیں ایسا مت کریں پلیز اگر آپ سات دن کا آٹھ دن کا اسٹے مانگ رہے ہیں یورپ میں تو آپ کے آپ کا جو چھٹی کا پلان ہونا چاہیے جو آپ کا لیٹر ہونا چاہیے آفس کا وہ کم سے کم بارہ تیرہ دن کی آپ کو اس میں چھٹی ہونی چاہیے کہ ہم میری تیرہ دن کی چھٹیاں ہیں اس میں سے باقی میں سات دن یہاں رہوں گا یورپ میں اور باقی کی چھٹیاں میں اپنے آ کے اپنے کنٹری میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ گزاروں گا تو یہ کبھی مت کریں کہ سات دن کا آپ کا چھٹیوں کو لیٹر لیا ہے اور سات دن کے لیے ویزا آپ اپلائی کر رہے ہیں کیونکہ یہ تھوڑی بیوکوفی لگتی ہے کہ ایک آدمی سات دن یورپ سے واپس آئے گا ٹھیک ہے اور صبح جا کے وہ کام پہ جائے گا تو یہ میں نے دیکھا ایک بہت بڑی بجا بنتی آپ کے ریفیجل کی جی پلیز جی اگزیکلی یہ آپ نے بڑا ویلیڈ پوائنٹ کا اب میں بزنس ڈاکومنٹس پہ آ جاتا ہوں بزنس ڈاکومنٹ کے لیے آپ کا پروف آف بزنس تین سال پرانا ہو تو بہت اچھا ہے لیکن منیم دو سال پرانا ہونا چاہیے آپ کا شاپ کا رنٹ اگریمنٹ اگر آپ کی لیٹسے ریسٹرنٹ ہے تو اس کا ریجسٹریشن لیٹر فوڈ آتھارٹی سے اگر آپ کا فارمیسی ہے لیٹسے تو اس کا ڈرگ سیل لائسنس ریلیونٹ آتھارٹی سے یا آپ کا کوئی بھی بزنس ہے کمپنی ہے تو اس کا ریجسٹریشن سیٹیپیٹ سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان سی سی پی کا لائٹر مطلب کوئی بھی اتھنٹک پروف کہ آپ کی کمپنی اگزسٹ کرتی ہے چیمبر آف کامرس چیمبر آف کامرس کا اور اس کے بعد آپ کا کمپنی کی بینک سٹیٹمنٹ پچھلے 6 مہینے کی مینیمم جس میں آپ کی بزنس ٹرانزیکشن شو ہو اب یہاں پہ پرسنل سٹیٹمنٹ اور بزنس سٹیٹمنٹ دو الائدہ چیزیں ہیں تو یہاں پہ آپ کو پرسنل سٹیٹمنٹ بھی لگانی ہے اور بزنس سٹیٹمنٹ بھی لگانی بزنس سٹیٹمنٹ میں آپ کی ٹرانزیکشن شو ہوگی اینڈنگ بیلنس بھلے سے زیرو doesn't matter in out ہونا چاہیے آپ کی ٹرانزیکشن بزنس شو ہونی چاہیے اور پرسنل اکاونٹ میں آپ کے پیسے پڑے ہونے چاہیے 6 مہینے سے کہ یہ آپ کے پیسے ہیں آپ کے use کے لیے ہیں آپ ان میں سے اتنا use کر رہے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کی 3 سال کی ہوں تو بہت اچھی بات ہے ورنہ minimum 2 سال کی ٹیکس ریٹرنز اور آج کل FBR پاکستان کی سائٹ سے تو وہ online print ہوتی ہیں وہ آپ کو چاہیے اس کے علاوہ آپ کا بزنس کے لیے یہ ہی ہے بس آپ کا بزنس ڈاکومنٹس میں جی اتشام بھائی مجھ سے بہت سارے لوگ کی سوال کرتے ہیں کہ ہم یورپ کا ویزا اپلائی کرنے جا رہے ہیں تو کیا ٹیکس ریٹرن ہونا ہمارے لئے بہت ضروری ہے کیا بغیر ٹیکس ریٹرن کے ہمیں ویزا لگ سکتا ہے تو کچھ لوگ کو میں نے بولا کہ لگ سکتا ہے مگر بہت مشکل ہے تو وہ ہمیشہ یہ ہی ہوتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارا ویزا لگ گیا ہمارا پر تو کوئی ٹیکس ریٹرن نہیں تھی اس میں کہاں تک سچا دیکھیں جی آپ نے تو لوجکس پر بات کرنی ہے لوجیکلی تو ٹیکس ریٹرن میک ہوں کا کمپلسری ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ویزا آفیسر کو کیسے پتا چلے گا کیا آپ کا بزنس ہے ٹیک ہے ویزا دینے پہ آئے تو آپ کو اس کا دل کرتا ہے دے دے مطلب پوسیبیلٹیز آر دے بات میرے کاغذر میری کلکلیشن میں ٹیکس ریٹرن کے بغیر ویزا لگنا ریجیسٹریشن بناتے ہیں بینک کاؤن کھلواتے ہیں چھے مینے کی ٹرانزیکشن ڈالتے ہیں اور ڈاکومنٹس تو ان کو بھی پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں وہ بے بکف تو نہیں ایتشان بھائی ایک غلطی لوگ مجھے اور دماغ میں آ رہی ہے میں نے کہا میں آپ لوگوں سے ڈسکس کرتا رہا ہوں میرے جتنے بھی لوگ نئے اپلائی کرنے والے ہیں تو وہ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ جب آپ ٹیکس ریٹن بھڑتے ہیں ٹیک ہے ٹیکس دکھاتے ہیں اس میں ہم لوگ ٹیکس آپ کو پتا ہے پاکستانی قوم ہے ہم لوگ تو ہم کوشش کرتے ہیں ٹیکس شوری کریں کیونکہ ہمیں زیادہ ٹیکس نہ دینا پڑے اپنی انکم کم دکھاتے ہیں اب ہوتا یہ ہے میں آپ کو اپنی جرمن کانسلیٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب میرا جرمن کانسلیٹ میں آج سے دوزار اٹھارہ انسلیٹ میں جب میں آیا تھا پہلی تیسری چوتھی بار آیا تھا تو جب میں نے یہاں پہ اپلائی کیا تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا مجھ سے پوچھا کہ تم کماتے کتنا ہو تو میں نے ان کو بتایا کہ بھائی میں سوالاک روپے کم آ لیتا ہوں میرا بزنس ہے چھوٹا موٹا گاڑیوں کو سوالاک روپے کماتا ہوں تو انہوں نے پھر کہا میں نے کیسے آئیڈیا لگایا کیونکہ اس سوال کے فوراں بعد انہوں نے بولا کہ اپنی ٹیکس ریٹن دکھاؤں گا اب کیوں بولا انہوں نے اس لیے بولا کیونکہ جو الفاظ انہوں نے میرے لیے تھے انٹرویو میں کہ لاک سے سوالاک روپے میرا منتلی جاتا ہے اس کے بعد انہوں نے ٹیکس ریٹن میرے سامنے کھولا وہ پیپر اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اپنے ٹیکس ریٹن میں کتنی انکم شو کرا کے اس کے اوپر ٹیکس دے رہا ہے وہ اب نورملی کیا ہوتا ہے ہماری جو سفچو بڑی غلطی ہے کہ ہم جرمن کونسلیٹ جاتے ہیں کسی بھی کونسلیٹ پر ہم لکھتے ہیں کہ ہم لوگ سوالاک روپے کمار رہے ہیں اور جب ہم ٹیکس ریٹن دکھاتے ہیں تو اس میں نظر آرہا ہوتا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے ہم نے اپنے آپ کو اس کٹیگری میں ڈالا ہوا ہے کہ ہمیں ٹیکس ہی نہ دینا پڑے جو کہ چالیز آر شو کر رہی ہوتی ہے پاکستانی تو یہاں سے ہمارا جھوٹ پکڑا جاتا ہے اگر آپ لوگ میرے دوستو چالیز آر روپے آپ نے اپنے ریٹن میں دکھایا ہوا ہے اور آپ امبیسی میں بتا دیتے ہو کہ آپ سوالاک روپے کمارے ہو تو وہ جھوٹ پکڑتے ہیں اس جھوٹ پہ آپ کا بیزہ ریفیوز کر دیتے ہیں جی آپ کی بات بلکل ویڈ ہے لیکن کچھ کیسز میں ایسے لوگ نکل بھی جاتا ہے انسان ٹھیک ہے ٹیکس ریچانز میں انہوں نے کم ٹیکس شو کیا ہوا ہے لیکن ایسا بزنس پروف انہوں نے لگا دیا کہ بزنس تو ہے تو اگر وہ اس بات کو نہ پروب کریں تو کوئی مسئلہ نہیں لیکن اگر ان کا پوائنٹ آ گیا سوال اگر انہوں نے کر لیا یا ان کے مائنڈ میں اس وقت آ گیا پھر آپ دیں تو آئیڈیالی وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ بولیں گے جتنا آپ انکم ڈیکلیئر کریں گے وہ آپ کے ڈاکومنٹ میں پروف ہونی چاہیے آئیڈیالی تو یہ یہ ہی ہونا چاہیے اچھا اس کے بعد بزنس ڈاکومنٹس کپلیٹ ہو گیا آپ کا بزنس کا وزنگ کارڈ لگے گا اگر آپ کی شاپ اپنی ہے ملکیت ہے تو اس کے ڈاکومنٹس لگیں گے رنٹ پہ ہے تو رنٹل اگریمنٹ لگے گا یہ سارے ڈاکومنٹس لگے اس کے بعد آپ کا جو ادھر ڈاکومنٹس ہیں اس میں آپ کی ہوتل بکنگ اور کوشش کریں ہوتل کا واؤچر لیں ٹھیک ہے بکنگ اور واؤچر میں فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے واؤچر زیادہ اثنٹک ہوتا ہے اور پیڈ ہوتا ہے لیکن وداوٹ پیمنٹ بھی کچھ ٹیویل ایجنسیز ہیں جو آپ کو واؤچر نکال دیتی ہیں ٹھیک ہے وہ کچھ مائندہ سے چارجز لیتے ہیں آپ کی فلائٹ ریزرویشن ہونی چاہیے پیڈ نہ ہو بھلے سے لیکن ریٹرن فلائٹ کی ریزرویشن ہونی چاہیے اور اگر آپ ایک سے زیادہ شینجن کنٹریز کا ٹور پلان کر رہے ہیں لیٹ سے آپ کہتے ہیں جی میں جرمن جاؤں گا جرمن سے میں نے فرانس بھی وزیٹ کرنا ہے تو ٹیویل بکنگ ٹھو اوٹ ترپ ہونی چاہیے بیک ٹو یور ہوم کنٹری اور اس کے بعد اس کے ساتھ آپ کو چاہیے ٹیویل انشورنس ٹیویل انشورنس کی بہت ساری سائٹس ہیں آپ کو مل جائیں گی اور وہ وہ اتنی مہنگی نہیں دو تین ہزار پے میں دس دن پندرہ دن کی ٹیویل انشورنس ہو جاتی ہے کمپریہنسیف اور اس میں وہ سٹینڈرڈ ریکوائرمنٹ ہے کہ کوریڈ تھرٹی تھاؤزن یورو تک کورڈ ہونی چاہیے اس کے علاوہ ایڈیشنل سپورٹنگ ڈاکومنٹس یہ ریکوائرمنٹ ہے یہ مست ڈاکومنٹس ہیں اب میں آ جاتا ہوں سپورٹنگ ڈاکومنٹس پہ آپ کے نام پہ کوئی گاڑی ہے اس کے ڈاکومنٹس لگائیے آپ نے اب کیا کرنا ہے ویز آفیسر کو شو کرنا ہے کہ آپ فیملی کا افرسی لگائیں گے اب بتائیں گے میری فیملی ہے بہن بھائی ہیں مدر ہیں یا بیوی ہیں بچے ہیں اگر آپ کی وائف کے نام پہ کوئی بزنس ہے یا ان کی جاب ہے یا کوئی گورنمنٹ جاب ہے تو بہت آئیڈیال سنیریو ہے ٹھیک ہے وہ ساتھ لگائیں اپنے بچے کی سکولنگ ہے ان کا سکول سیٹیفکیٹ ساتھ لگائیں کہ یہ فلانس سکول میں پڑھ رہے ہیں اس کے بعد آپ نے اگر آپ کا وہاں پہ کوئی پروپرٹی ہے تو اس کے ڈاکومنٹس ضرور لگائیں آپ کی کوئی ایڈیشنل انکم ہے کوئی رنٹل انکم آتی ہے اس کے ڈاکومنٹس ضرور لگائیں ساتھ اور آپ کے پاس کوئی اور ایسیٹس پڑے ہیں کوئی بھی آپ کے پاس ایسا ہے جو آپ شو کر سکتے ہیں آپ کا فکس ڈیپوزٹ پڑا ہے کوئی تو وہ آپ شو کریں آپ اپنے فائنینشل کنیکشنز اپنے ہوم کنٹری میں اور آپ کے فیملی کنیکشنز یہ آپ جتنے زیادہ شو کریں گے وہ اتنا اچھا ایک سوال اعتشام بھئی بہت زیادہ لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ شنجن ویزا حاصل کرنے کے لیے کیا واقعی ٹریول ہسٹری کا پاسپورٹ پہ ہونا بہت ضروری ہے یا یہ فریش پاسپورٹ بھی بھی لگ جاتا ہے سب سے زیادہ لوگ پوچھتے ہیں کہ مرسا بھائی ہماری کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے کیا مجھے شنجن ویزا مل جائے گا دیکھیں جی it depends تیار نہیں کی تو اس پہ بھی ریفیوز ہو سکتا ہے نہ تو ٹریول ہسٹری کے ساتھ گارنٹی ہے کہ لگے گا نہ فریش پاسپورٹ پہ گارنٹی کہ نہیں لگے گا کچھ بھی ہو سکتا ہے it depends کہ آپ نے اپنا کیس کتنا اچھا اور کتنا پروفیشنلی تیار کیا ہے دوسری بات یہ کہ ٹریول ہسٹری ہیلپ کرتی ہے لیکن اگر آپ نے دو چار لاکھ دس لاکھ لگانا ہے ٹریول ہسٹری بنانے پہ اور پھر ٹائم لگانا ہے تو لگ گیا لگ گیا تو ٹریول ہسٹری باگ بے بنا لیجئے گا ایک سوال میں اور پوچھنے چاہوں گا بہت سارے لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں مرزا بھائی دو دفعہ ہم شنجن ویزے کے لیے ریفیوز ہو چکے ہیں ایک سال کے اندر کیا ہمیں تیسری بار دوبارہ شنجن ویزے اپلائی کرنا چاہیے آئیڈیلی تو میں اس کا ٹیکنیکلی بیرے پاس کوئی آنسر نہیں ہے کیونکہ میں نے اس طرح کیس کو ابھی ہینڈل نہیں کیا لیکن آپ ڈیفرنٹ کنٹری کا اپلائی کرنا بھی چاہیں تو کر سکتے ہیں کوئی اس پر راکٹ سائنس نہیں ہے دو دو تین دفعہ ریفیوز ہونے کے بات تیسری دفعہ بھی ویزے لوگوں کا آپ کو پتا ہے آپ کو اس کے دوسری ویڈیو میں اپنی ڈی سیون کے حوالے سے بھی کچھ مجھے انفرومیشن دے دیں تو بہت اچھا ہو جائے گا میری دوستو اگلی ویڈیو کا انظار کیجئے گا اور اگلی ویڈیو میں ابھی ان سے ڈی سیون کے بارے میں آپ کو بتانے والا ہوں جو کہ پرچگال کا ایک امیگریشن ڈی سیون ایک لاؤ ہے اس کے حساب سے جو آپ کو ویزا ملتا ہے اپنا خیال لگیں اللہ حافظ thank you very much اللہ حافظ